بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیب نے رمضان شریف میں یہ ڈیزرٹ بنوائی تھی چلیں دیکھتے ہیں یہ ڈیزرٹ بنانے کے لیے ہمیں کی نشیہ کی ضرورت ہے شگر صرف بنانے کے لیے پانی ایک کپ چینی دو کپ لیمو کاراس ایک ٹیبل سپون اور ان پلاؤسم وارٹر ایک ٹیبل سپون اور ان پلاؤسم وارٹر اگر نہیں ہے تو آپ روز وارٹر ڈال سکتے ہیں اسے اب آپ نے آٹھ منٹ کے لیے پکانا ہے ایک پیکٹ آپ کا تائی فکر لیجئے 1LB ہے یہ یہ شردڈڈ فیلوڈو ہے آٹھ منٹ کے بعد چھولا بن کر دیں یہ اب ہمون فروزن ہی ملتا ہے اس کو آپ نے فریزر میں سے نکال کر رات بھر فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد پکانے سے دو گھنٹے پہلے آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پر لے کے آنا ہے اب آپ اسے کٹ لیجئے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بٹر ہاف کپ لیجئے اس کو میلٹ کر لیں کنافہ کلر 1 ٹیبل سپون اگر کنافہ کلر نہیں ہے تو آپ آم یلو فوڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں شگر صرف آپ ڈال لیجئے کسی بوٹل میں ایک گلاس آپ دودھ لے کر پین میں ڈالیں کنافہ کے لیے میں اشتہ بنا رہی ہوں جس میں پہلے دودھ کے ساتھ ایک کریم بنایا جاتی ہے اور اس میں بعد ازاں کارٹی چیز کو ملایا جاتا ہے کارٹی چیز میں ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں اس کو آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں کنافہ میں میں تین قسم کے چیز استعمال کر رہی ہوں کارٹی چیز موزریلا چیز اور سٹرنگ چیز اسی کریم میں میں سب چیز ملا کر تو پھر کنافہ میں لگاؤں گی ٹو ٹیبل سپون کارن سٹارچ ٹو ٹیبل سپون چینی ان کو ملا لیجئے اچھے طرح ملانے کے بعد اس کو چولے پر اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ گھاڑی نہ ہو جائے پکانے کے دوران آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جاتی ہے اب یہ گھاڑی ہو چکی ہے اب چولہ بند کر دیں اس میں اب آپ بٹر ڈال دیجئے ون فورت کپ ویپن کریم اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ملانا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں سے آدھا نکال کر تو دوسرے پیالے میں کر لیجئے ایک ٹیبل سپون کنافہ کلر ڈالیے نائن انچ کی ڈش لے کر ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ اس کو بٹر سے سارا گریس کر لیجئے اب آپ اس میں یہ ڈالیں اب آپ اس کو جتنا پریس کر سکتے ہیں آپ کیجئے ٹھنڈی ہو کر یہ گاڑی ہو گئی ہے مزید چار کے قریب آپ سٹرنگ چیز ڈال لیے اس میں ون کپ کے قریب آپ مزرلہ چیز ڈال لیں کورٹی چیز 250 گرامز کا ہے یہ ڈال دیجئے ایک کپ کے قریب ہے یہ بھی تین ٹیبل سپون روزٹڈ کاجو ہے یہ ڈال دیجئے چیز اس میں ڈال دیں آپ اس طرح سے آپ پھلا لیجئے لیکن آپ نے سائٹوں تک اس کو نہیں لے کے جانا اتنا آپ نے اس میں گیپ رکھنا ہے اب آپ اس کو اس کے اوپر تھیلا دیجئے اون کو میں نے کنویکشن بیٹ پر 350 فیرن ہائٹ پر چلایا ہے اسے پری ہٹیڈ اون میں رکھ دیجئے 30 منٹ کے لیے اپنی پسند کے مطابق آپ اس تاب آدام اور تھوڑا سے اکھروٹ لے لیجئے 30 منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اب آپ اسے اون سے نکال لیجئے 20-25 منٹ کے بعد آپ اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھیں اپنی پسند کے مطابق دیکوریشن کر لیجئے اب آپ اس کے اوپر شگر صرف ڈال دیجئے چلیں دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے کنافہ موسیقی ہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو آپ لیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اللہ حافظ